ویلکم بیک ٹو می چینل ویورز اس ویڈیو میں میں آج 2018 9 دسمبر کو جو پیپر ہوا تھا سیٹ اٹ کا اس کو دسکس کرنے جارہی ہوں پانچ جولائی 2020 کو سیٹ اٹ کا اگزام ہونا ہے اگر آپ سیٹ اٹ کی تیاری کر رہے ہیں اور آپ کو سیٹ اٹ کا اگزام دینا ہے تو آپ پریویس سیر کے پیپر ضرور سالف کریں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں کوشن نمبر ون سے اس میں جو سوال پوچھا گیا تھا کوشن نمبر ون بال وکاس ایوام شکشہ شاستر والے پورشن میں نمبرکت میں سے کون سا شکشک کی بھومکہ کا سب سے اچھا ورنان کرتا ہے پہلا اپشن دیا تھا آرام کے لیے جگہ بنانا جہاں بچے سمواد اور پوچھتاش کے مادھیم سے سیکھتے ہیں یا پھر سیکنڈ اپشن ککچھا میں شکشک کی سب سے مہتپور بھومکہ انشاشن کو بنائے رکھنا ہے یا پھر تھرڈ اپشن ایک شکشک کو نردھارت پاٹ پستک کا پالن کرنا چاہیے یا پھر اپشن فور پانٹ کرم کو سمیہ پر پورا کرنے کے ساتھ دہرانے کے لیے پریابت سمیہ دینا مہتپورن ہے تو اس میں سے جو بیسٹ اپشن ہے وہ ہے اپشن ون بلکل صحیح ہے شکشک کو اپنے کلاس روم کا انوارمنٹ اس طرح سے بنانا چاہیے جہاں بچے ڈرے مت آسانی سے اپنے ڈاؤٹس کو ٹیچر سے پرنچ پوچھ کر کلیر کر سکے اس لئے اپشن ون اس کا صحیح جواب اگلا سوال اس میں سیکنڈ نمبر پہ جو پوچھا گیا ہے نم لکت میں سے کون سی ککچھا سمرد شکشک کو پروساہیت کرتی ہے پہلا اپشن دیا ہے پانٹ پستک سامگری دوارہ سنچالت سنڈچت اور یوجنابت ادھگم والی ککچھا یا پھر سیکنڈ اپشن وے ککچھا جس میں پردرشت ویبین پرکار کی سامگری بچوں کی پہت سے پرے ہو تاکہ سامگری لمبے سمیے تک چلتی رہے یہ کی اپشن بلکل غلط ہے یا پھر اپشن تری وے ککچھا جس میں کھلی گتیویدی کونے ہو ہاں یہ اپشن صحیح ہے ایسی ککچھا جس میں آپ گتیویدی کرنے کے لئے کوئی اسطحان دیں اور ویبین پرکار کے بال ساہت بال ساہت مطلب ہوتا ہے بچوں کی کہانی کھلی علماری میں رکھے ہوں جو دن کے کسی بھی سمیں پرابت کیے جا سکیں یعنی کی بال ساہت جو ہوتے ہیں یعنی بچوں کی جو کتابیں ہوتی ہیں وہ کھلی علماری میں رکھی ہوں ناکی بند علماری میں تاکہ بچہ جب چاہے اسے پرابت کر سکیں اور اس کا ادھیان کر سکیں اس لئے جو آپشن 3 ہے بلکل سہی ہے کھلی گتیویدی کرنے کے لئے انہیں اسطحان دینے چاہیے اور بال ساہت وہ کھلی علماری سے کبھی بھی لے کوشن نمبر جو 3 پوچھا گیا ہے نیم لکھت میں سے کون سا ککچھا میں باٹھ خوستک کی بھومی کا کا سب سے اچھا ورنن کرتا ہے پہلا آپشن ہے وہ سنسادن رہی سندرب میں سب سے اوشک ادھیگم سنسادن منتی ہے یا پھر وہ ککچھا میں اپلپ سنسادن سنسادن اور سندرب سامگری میں سے ایک ہے یا پھر کوشن نمبر آپشن 3 وہ ایک راج یا راست میں ادھیگم میں ایک روپتہ بنائے رکھتی ہے یا پھر آپشن 4 وہ ادھیان کی پاٹ کرم کی بارے میں شکشکو اور ماتا پتا کو مارگ درشن سندرب میں سب سے اوشک ادھیگم سنسادن منتی ہے اسپیشلی پرائیمری کلاسز میں جب بچے رنگ برنگی پستکے دیکھتے ہیں کلر فل چترز دیکھتے ہیں تو وہ اس کے اور آکرشت ہوتے ہیں اور ایک ان کی ادھیگم میں ایک پرگتی آتی ہے بہت تیزی سے وہ ادھیگم کرتے ہیں سیکھتے ہیں اس لیے کوشن نمبر جو 4 پوچھا گیا ہے راست پارٹ چریا فریمورک 2005 نے اپنی سمجھ ڈیش سے پرابت کی ہے پہلا اوپشن سنگینات مقصدان دوسرا اوپشن مانکتا واد تیسرا اوپشن وہوار واد یا پھر چوتھا اوپشن رچنا واد تو اس کا صحیح جواب ہے رچنا واد چوتھا اوپشن اس کے بعد اگلا کوشن ہے ککچھا میں بچوں کو پریڈس سمجھا جا سکتا ہے یدی وے شکشک سے اس پسٹی کرن پرابت کرنے کے لئے پریچ پوچھتے ہیں یا پھر اوپشن 2 وے اچھی طرح سے وردی پہننے سکول میں آتے ہیں یا پھر اوپشن 3 وے ککچھا میں انشاشن بنائے رکھتے ہیں یا پھر اوپشن 4 وے سبھی اپستیتی میں نیامت ہے تو جو اس کا بیسٹ اوپشن ہے وہ ہے اوپشن 1 وے شکشک سے اس پسٹی کرن پرابت کرنے کے لئے پریچ پوچھتے ہیں یدی بچہ ڈاؤٹ کلیر کرنے کے لئے جب پریچ پوچھتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ بچہ پریریت ہے بچہ ایکٹیو ہے ایکٹیو لی وہ ادھیان کر رہا ہے وہ چیزوں کو گرینڈ کر رہا ہے اس لئے اوپشن جو کوشن نمبر 6 پوچھا ہے نیم لکت میں سے کون سا بچوں میں ادھیگم پر بچوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنے میں مدد کرنی چاہیے یا پھر دوسرا آپشن نیامت ملیانگن پر ایک چھا آیوجت کی جانی چاہیے یا پھر آپشن 3 شکشت کو ویبین ادھاران اور چتروں کا اپیوگ کر کے وشک کی ویاکھیا کرنی چاہیے یا پھر آپشن 4 کبچھا میں سبھی پرکار کی شکشت سامگری ہونی چاہیے اس میں جو بیسٹ آپشن ہے آپشن 1 ٹیچر کو جو ریالٹی ہے جو واستفق جیون ہے اس استطی میں بچوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنے میں مدد کرنی چاہیے اس لئے آپشن 1 اس کے کوشن نمبر 7 وہ ہے انشاشن جو ادھگم تورن میں ایک مہت پون بھومی کا نبات ہے کس طرح کی مدد کرتا ہے یعنی جو آپ انشاشن ملائے رکھتے ہیں کلاس میں اس سے کیا مدد ملتی ہے پہلا آپشن ہے بچوں کو ان کے پارٹ رٹ کر یاد کرنے میں کہیں بھی رٹنا ورلڈ آ جائے تو اس کو آپ رٹنا ورلڈ دیکھتے ہی اسے کروس مار دیجئے گا اس کے بعد سیکنڈ آپشن ہے بچوں کو اپنے شکشہ کو وی نیامت اور مونیٹر کرنے کے لیے بلکل صحیح آپشن ہے انشاشن کوشن نمبر جو ایٹ ہے انووان شکتہ یعنی کی پریعورن کی بھومی کے بارے میں نم سیکنڈ آپشن دیا ہے وکاس کے کچھ پہلو انوان شکتہ اور کچھ انی پریعورن میں پریعورن سے ادھک پربابت ہوتے ہیں آپشن 3 سیکھنے اور پردرشن کرنے کی ایک بچے کی چھمتہ جینوں دوارہ پوری طرح سے نردھارت کی جاتی ہے آپشن 4 اچھے دیکھ بھار اور پوسٹک آہار بچے کے کسی بھی جنجاد بکار کو دور کر سکتے ہیں ایسا بھی نہیں ہوتا ہے اس لئے جو صحیح جواب ہے اپشن 2 ہے وکاس کے کچھ پہلو انوان شکتہ پر ہوتے ہیں اور کچھ ان پریعورن سے ادھک پروا آگلا کوشن ہے نم لکت میں سے کون سا کتھن پیازے کے صدحان کے انصار نہیں کہا جا سکتا ہے پیازے جو تھے سویزر لینڈ کے رشنا وادی منو وگیانک تھے پیازے کے سنگینا آت مق وکاس کو وکاس سات مق صدحان بھی کہا جاتا ہے انہوں نے جو پہلا آپشن دیا ہے بچے اپنے پریابر پر کرتے ہیں یا پھر دوسرا وکاس گوڑنا مق چرنوں میں ہوتا ہے یا پھر تھرڈ بچے اپنی دنیا کے بارے میں گیان کا نرمان اور اپیوگ کرتے ہیں یا پھر آپشن فور نرنتر ابھیاز سے ادھگم ہوتا ہے تو اس کا جو صحیح جواب وہ ہے آپشن پوشن نمبر جو ٹین دیا ہے نم لکھت میں سے کون سی پور سنکری آتم وچار کو ایک سیما نہیں ایک سیما نہیں وچار کی ایک سیما نہیں پہلا ہے آنوط کرمنی تا دوسرا ہے دیان کے ادھگر کرنے کی پھر تیس ہے پھر تی آتم وچار کا وکاس چوتا ہے اہ عوستہ ہے جو دو سے سات ورش کے عوستہ تک ہوتا ہے اس عوستہ میں جو بالک ہوتا ہے وہ سوک اندر وستو آرتی نہ ہو کر دوسروں کے سمپرک میں سمپرک سے گیان ارچت کرتا ہے ویک خیل الوکران چتر نرمار تتبہ شا کے مادیم سے وستو کے سندر میں اپنی جانکاری ادھک بڑھاتا ہے دھیرے دھیرے وپرتی کو گران کرتا ہے کسی بھی کار کے سندر بت تتار کی چنتن کے پرتی انبھگ رہتا ہے دھیان کے اندر کرنے کی پرورتی اس کے علاوہ نم لکھت کارنوں سے کھیل یوہ بچے بچوں کے وکاس میں ایک مہت پور بھومی کا نبات ہے پہلا وہ نئے کوشل حاصل کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں کہ انہیں کب اپیوگ کیا جائے یا پھر وہ اپنے شریر پر نپورت پر رابط کرتے ہیں یا پھر یہ اندریوں کو اتیجت کرتا ہے یا پھر یہ بتانے کا ایک سکھا طریقہ ہے کوشن نمبر جو ٹویل ہے نم لکھت میں سے کون سا پرنش بچوں کو گمبھی روپ سے سوچنے کے لئے امنتت کرتا ہے یدھی آپ بچوں کو کوشن دیتے ہیں تو ان چاروں میں سے ان چاروں میں سے ہوں اور ان سے کہتے ہیں اچھا بچوں بتاؤ کہ اس کوشن کو ہم الگ طریقوں سے کیسے حل کر سکتے تو ان کا زیادہ تیز دماغ چلے گا یا پھر آپ سے یہ کوشن کریں کیا آپ اس کا جانتے تب ان کا دماغ تیز چلے گا یا پھر آپ سے یہ کوشن کریں صحی جواب کیا ہے بس اتنا پوچھ لیں تب ان کا دماغ زیادہ چلے گا یا آپ اس طرح کی استطیق کی بارے میں سوچ سکتے ہیں یا یہ کوشن اگر آپ ان سے پوچھیں گے تب ان کا دماغ چلے گا تو جو اس کا صحیح جواب ہے اگر آپ وکل یعنی option پھر گتی شیل شکشہ کا سب سے اچھا ورن کرتا ہے پھر گتی شیل شکشہ کا سب سے اچھا ورن کیا کرتا ہے پری یو شنی سیخنا پری یو شنی سیخنا یا پھر option 3 یا 4 3 میں دیا ہے thematic اکائیاں نیامت اکائی پری اکشن ranking یا option 4 ریاکت ادھی گم چھمت سموز بنانا چھاتروں کی لیبلنگ تو اس کا جو second option ہے وہ بلکل صحیح ہے کر کے سیکھنا پری یو جنا ویدی سہی یو سے سیکھنا اس لیے option second اس کا صحیح ہے اس کے بعد جو question number 14 دیا گیا ہے پھر گتی شیل شکشہ کے بارے میں نیم لکھت میں سے کون سا کتھن بتاتا ہے شکشہ سیم ہی جیون ہے پہلا جیون سچا شکشہ ہے یا پھر second اسکول شکشہ کو یتا سمبو لمبے سمیں تک جاری رکھنا چاہیے یا option 3 اسکول وں کی عوشکتہ نہیں بچے اپنے جیون میں انوبہ سے سیکھ سکتے ہیں ایسا بلکل نہیں اسکول کے افشکتہ تو پڑھتی ہے یا option 4 اسکول میں شکشک سماج تک پرکتک پراکرتک دنیا کو پرتی بمبت کریں تو یہ option 4 بلکل سہی ہے question number 15 ہے کول برگ کے صدان کے یوگدان کے روپ میں نیم لکھت میں سے کس مانا جا سکتا ہے پہلا option اس کا بشوہ سے بچے نیتک دارشن ہے یا second option ان کے صدان نے سنگ یعنی آتمک پری پکوتا اور نیتک پری پکوتا کے بیچ ایک سہی وں کا سمرتن کیا ہے option 3 اس اندر میں وسترد پرکشن پرکر آئے ہیں یا option 4 یہ نیتک ترک اور کاروائی کے بیچ ایک اس پر سمبند استعبت کرتا ہے option 4 اس کا صحیح ہے question number 16 نکٹ ورثی وقاص کا چھت سمبند کرتا ہے پہلا option اس سیخنے کے بندو کو جب سنی یوگ واپس لیا جا سکتا ہے یا اس اپشن 3 اس وقاص آت مک چرن کو جب بچہ سیکھنے کی پوری ذمہ داری لیتا ہے یا option 4 ایک صندرب کو جس میں بچے سہیوں کے ساتھ کوئی کار لگ بگ سوئم کر سکتے ہیں اس کے بعد question number 17 ایک اُبھائی لنگی ویقت سماج میں پیرچلت روڑی وادی لنگ بھومکاؤں کا پالن کرتا ہے یا اس ترح لکش والے پرشو کو سندرب کرتا ہے یا ایک اُبھائی لنگی ویقت میں عام طور پر مانے گئے پرشو اور اس ترح گڑوں کا سماج جن ہوتا ہے تو اپشن 3 ایک دم سہی ہے اس کے بعد question number 18 ہے بچے ڈیش کو چھوڑ کر ان سبی کے دوارہ لنگ بھومکائیں گرن کرتے ہیں پہلا ٹیوشن دوسرا میڈیا تیسرا سماجی کرن یہ چوتھا سنسکرٹ تو ٹیوشن اس کا صحیح جواب ہے question number 19 ہے مان کی کرت پرک چھڑوں کی آلوش راؤ میں سے ایک سنسکرٹ کا پرتی ندھت کرتے ہیں اور اسی لئے پک چھ پاتی ہیں یا option 3 اس کی بھاشا کو سمجھ نا مشکل ہے یا option 4 پرک بڑی آبادی پر لاغو نہیں کیا جا سکتا اس کا جو صحیح جواب ہے option number 2 question number 20 دیا گیا ہے ایک ادھ بدھی مانی کا صدحان کہتا ہے ایک پربھاوی ادھیاپن کے دوارہ بدھی بڑھائی جا سکتی ہے اپشن 2 بدھی تیزی سے بڑھائی جا سکتی ہے اپشن 3 بدھی کئی پرکار کی ہو سکتی ہے اپشن 4 پیپر پینسل پر ایک چھڑ سہایق نہیں ہے اس کا جو صحیح جواب وہ ہے اپشن 3 بدھی کئی پرکار کی ہو سکتی ہے اس کے بعد کوشن 21 ہے شکشک سیکھنے کے لئے مولی آنکر اور سیکھنے کی مولی آنکر دونوں کا پیور کر سکتے ہیں بچوں کی پرگتی کی نگرانی کرنے اور ان کے سیکھنے کے انترال کو بھرنے کے لئے اچھت پھر اپشن 4 ہے اس کا جو اپشن 2 ہے بلکل صحیح ہے کوشن 22 دیا ہے نم لکھت میں سے کون سا ستت اور ویا پک مولی آنکر سے سم مندت نہیں ہے پہلا ہے یہ بچوں کو دیم خراب یا بدیمان کے روپ میں چند ہت کرنے میں اپیوگی ہوتا ہے یہ تو ہے سم مندت اپشن 2 ہے اسے بھارت کے شکشہ کے ادھکار ادھینیم دوارہ انیوار کیا گیا ہے یا پھر اپشن 3 یہ شکشن ادھگم پھر کریا کا ایک ابھین انگ ہے یہ بھی سہی ہے یا پھر اپشن 4 یہ ویبن شکشہ چھتروں میں بچوں کی اپلپدی پر کیندرت ہے یہ بھی سہی ہے تو جو اس کا اپشن 2 ہے وہ ہے یہ ستت ایوام ویابق ملیانگن سے سم مندت نہیں ہے کیونکہ ہمارے بھارت میں 6 سے 14 ورش والے بچوں کو نشل ایوام انیوار شکشہ کا ادھکار ایک مول ادھکار ہے اسے شکشہ کے ادھکار ادھنیم 2009 کے دوارہ انیوار کیا گیا ہے اس لئے جو آپشن 2 ہے وہ بلکل غلط ہے ستت ایوام اور ویابق ملیانگن سے سم مندت نہیں ہے اس کے بعد کوشن نمبر 23 ہے بچوں میں پرتبہ شالتہ ڈیش کی کارن ہو سکتی ہے پہلا ایک انشاشت دن چڑھ رہا یا پھر انوان شکتہ اور واتورن کے بیچ انتہ کریا یا پھر ایک سنسادن سمرد واتورن یا پھر سفل مات پتہ اس کا option 2 بلکل صحیح ہے انوان شکتہ یعنی ہیری ڈیوار انوارمنٹ کے بیچ ایک انتہ کریا اس کے والے بچوں کو کچھا کے ماحول کی آوش اکتہ ہوتی ہے جو بچوں کو ان کی چھمتاؤں کے ادھار پر ورگی کرت کرتا ہے انہیں اچھا وہوار سکھاتا ہے ان کے سانس کرتک اور بھاشے گیان کو مہت دیتا ہے تتھا ان کا اپیوک کرتا ہے یا option 4 ان کی بھاشا کی اپیوک کو ہتو ساہیت کرتا ہے تاکہ وہ مغدھارا کی بھاشا سیکھ سکے تو اس کا option 3 اکدم سہی ہے ان کی سانس کرتک اور بھاشا گیان کو مہت ود دیتا ہے تتھا ان کا اپیوک کرتا ہے اس کے بعد کوشن 25 ہے کچھا میں سراج نات مک اور پرتب شالی بچوں کے لیے اوشک ہست چھے نربھر کرتا ہے پہلا option انہیں ان بچوں کو پڑھانے کے ذمہ داری دینے پر شکشک دورہ انکولت اور پریرک نردیشن طریقوں کے اپیوک پر یا اپشن 3 انہیں اترک سمیت دیے جانے پر یا اپشن 4 ان کے پرتی اس ہونے کے ناتے پر تو جو option اس کا second ہے وہ بلک کوشن نمبر 26 سے ادھی سمویدنشیل بچوں کو جو بچے بہت سمویدنشیل ہوتے ہیں ان کو سکھانے میں مدد کرنے کے لیے نم لکھت میں سے کون سا طریقہ اپیوک طریقہ نہیں ہے پہلا بیچین ہونے پر اکثر انہیں فٹکار لگانا دوسرا ہے ایک کار کو چھوٹے 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 تکڑوں میں توڑ کر انہیں سمجھانا یا پھر 3 ہے ادھی گم کے وکلپک طریقوں کی پیشکش یا option 4 ان کے دینک کار کرم میں شیرر گتیویدی کا سماویش یہ بھی صحیح ہے یہ اس لئے جو option 1 ہے بلکل صحیح ہے ایسا بلکل نہیں کرنا چاہیے فٹکار نہیں چاہیے یہاں پہ نہیں پوچھا تو option 1 بلکل صحیح ہے بیچین ہونے پر اکثر انہیں فٹکار لگانا بلکل نہیں چاہیے اس سے بچہ ہتو سائت ہو جاتا ہے اس کے بعد کوشن نمبر 27 ہے یا پھر بکلانگ ہے یا پھر سرجنات مک ہے یا پھر ڈس لیکس یا ہے جو بچہ سوچتا ہے اسے کرییٹیو کہتے ہیں اس لئے option 4 ہے بلکل صحیح ہے وہ بچہ بہت ہی کرییٹیو ہے سرج نات مک ہے اس لئے option 4 بلکل صحیح ہے کوشن نمبر بچوں کے لئے سمسیہ حل کرنے کے طریقے کا ورنہ نہیں کر سکتا ہے پہلا option ہے اب اتر والے پرنچ پوچھ نا یا option 2 کسی سمسیہ کو حل کرنے کے بارے میں اپنی وچار پھر کریہ پر چرچا کرنا یا option 3 کچھ حل کرتے سمیں گلتیاں گلتیوں سے بھی ہو جائے گی تو اس کے جو option ہوئے بلکل سہی اب اس رن اتر والے پنچ پوچھ نا اس کے بعد کوشن نمبر 29 نم لکھت میں سے کون سا ایک سمویگ ہے پہلا option اتیج دوسرا option ہے اس مرتی تیسرا option ہے ڈر اور چوتھا option ہے دھیان تو جو ڈر ایک تین ورش کا بچہ بتاتا ہے کہ دودھ بوت پر ایک مشین دوارہ دودھ کا اتبادن ہوتا ہے نم لکھت میں سے کون سا بچے کی سمجھ کا سب سے اچھا اس پسچی کرن پردان کرتا ہے پہلا بچے کا پریوار بچے کو پریر رک ورن پردان نہیں کرتا سکن بچے کو دنیا کا بہت سیمت آنیورن یعنی کی گیان ہے بچہ کا جواب دودھ بوت سے دودھ خرید نے کے اپنے انوباب پر آدھارت ہے یا پھر اپشن فور بچے نے گائیوں کو کبھی نہیں دیکھا تو اس کا جو صحیح جواب ہے اپشن تھری بچے کا جواب دودھ بوت سے دودھ خرید نے کی اپنے انوباب پر آدھارت ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اسے لائک کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں